ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ انسر دوں گا کہ جاوہ کی پرائس آگے جا کے بڑھ جائے گی یا گر جائے گی کیونکہ آپ پروف کے ساتھ ہاں یا نہ میں بات ہوگی کوئی خیالی پلاو نہیں ہوں گے تو دوستوں آج کی ویڈیو میں میں کمپیرزن کرنے لگا ہوں سپٹیمبر اکتوبر دوہزار تیس یعنی پچھلے سال کی جاوہ کی کیا پرائسز تھی پٹھو کی اور بڑھو کی اور اس سال سپٹیمبر اکتوبر دوہزار چوبیس میں جاوہ کی کیا پرائسز ہیں پٹھو کی اور بڑھو کی تمام جاوہ کی پرائسز ڈسکس کریں گے کیا ڈیفرنس آیا ہے چاہے گرے جاوہ ہو چاہے وائٹ جاوہ ہو چاہے سلور جاوہ ہو چاہے اوپل جاوہ ہو چاہے البائنو ریڈ آئی جاوہ ہو یا فون جاوہ ہو تو دوستوں سپتمبر اکتوبر دوہزار تئیس میں اگر ہم گرے جاوہ کی بات کریں تو اس کا پتھو کا جوڑا تھا تین ہزار روپے کا اور ایڈلٹ جوڑا تھا پانچ ہزار روپے کا اب سپتمبر اکتوبر دوہزار چوبیس میں گرے جاوہ کا پتھو کا جوڑا ہے ہزار روپے کا اور ایڈلٹ جوڑا ہے پندرہ سو روپے کا ڈیفرنس آپ ذرا دیکھ لیں پٹھے میں ڈیفرنس آیا ہے دو ہزار کا اور ایڈلٹ میں ڈیفرنس آیا ہے ساڑھے تین ہزار روپے کا یہ سب سے سستی جاوہ کا ڈیفرنس میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے جو مہنگی جاوہ ہوگی اس میں پرائس کا اتنا ہی زیادہ ڈیفرنس بھی ہوگا اب دوستو بات کرتے ہیں وائٹ جاوہ کی سپٹھو کا جوڑا تھا چار ہزار روپے کا اور ایڈلٹ جوڑا تھا سات ہزار روپے کا اب اگر ہم بات کریں سپٹھو کا جوڑا چل رہا ہے پندرہ سو روپے کا اور ایڈلٹ جوڑا چل رہا ہے پچیس سو روپے کا دوستو اب بات کرتے ہیں سلور جاوہ کی اگر سلور جاوہ کی بات کریں تو سپٹھو کے جوڑوں کی پرائس تھی پینتالیس سو روپے چار ہزار پانس سو روپے اور اگر بڑے جوڑے کی بات کریں سلور جاوہ کا ایڈلڈ جوڑا چل رہا تھا آٹھ ہزار روپے کا سپٹمبر اکتوبر دوہزار تئیس میں دوستو اگر بات کریں سپٹمبر اکتوبر دوہزار چوبیس کی تو سلور جاوہ کا پتھو کا جوڑا چل رہا ہے پندرہ سو روپے کا اور ایڈلڈ جوڑا چل رہا ہے پچیس سو روپے کا اب دوستو بات کرتے ہیں سپٹمبر اکتوبر دوہزار تئیس کے اوپل جاوہ کے ریٹ کی اوپل جاوہ کی اگر دوستو بات کریں تو اوپل جاوہ کا پتھو کا جوڑا چل رہا تھا سپٹیمبر اکتوبر دوہزار تئیس میں بارہ ہزار روپے کا اور ایڈلڈ جوڑا چل رہا تھا بائیس ہزار روپے کا اور اگر ہم بات کریں سپٹیمبر اکتوبر دوہزار چوبیس کی تو اس کا پتھو کا جوڑا چل رہا ہے چھ ہزار روپے کا اوپل جاوہ کا اور ایڈلڈ جوڑا چل رہا ہے اس ٹائم دوستو آٹ ہزار روپے کا ڈیفرنس آپ چیک کریں کتنا ڈیفرنس آیا ہے پٹھو کے ریٹ میں تقریباً چھ ہزار کا ڈیفرنس اور ایڈلڈ کے ریٹ میں تقریباً دوستو چودہ ہزار روپے کا ڈیفرنس آیا ہے دوستو بات کرتے ہیں البائنو ریڈ آئی جاوہ کی اگر ہم البائنو ریڈ آئی جاوہ کی بات کریں تو اس کا پٹھو کا جوڑا چل رہا تھا بارہ ہزار روپے کا اور ایڈلٹ جوڑا چل رہا تھا بیس ہزار روپے کا سپٹیمبر اکتوبر دوہزار تئیس میں پچھلے سال اور اب سپٹیمبر اکتوبر دوہزار چوبیس میں اس کا پٹھو کا جوڑا چل رہا ہے چھ ہزار روپے کا اور ایڈلٹ جوڑا چل رہا ہے آٹھ ہزار روپے کا البائنو ریڈ آئیز جاوہ کا اب دوستو بات کرتے ہیں فون جاوہ کی اگر فون جاوہ کی بات کریں تو سپتمبر اکتوبر دوہزار تئیس میں جو فون جاوہ کے ریٹ تھے اور اب جو ریٹ ہیں اس میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے پہلے ریٹ تھے سولہ ہزار روپے پٹھو کا جوڑا اور ایڈلٹ جوڑا پینتیس ہزار روپے کا لیکن اگر ہم آج کی بات کریں پریزنٹ کی سپتمبر اکتوبر دوہزار چوبیس میں فون جاوہ کا پٹھو کا جوڑا ہو چکا ہے چھہ ہزار روپے کا پہلے کتنے کا تھا سولہ ہزار کا دس ہزار کی کمی واقع ہو گئی اور اگر ہم ایڈلڈ جوڑے کی بات کریں پہلے تھا پینتیس ہزار روپے کا پچھلے سال اور اس سال اس کے ریٹ ہو چکے ہیں گیارہ ہزار روپے دوستوں یہ ڈفرنس آیا ہے فون جاوہ کے ریٹ آپ یقین کریں ایڈلڈ جوڑے کے چوبیس ہزار روپے گر چکے ہیں تو دوستوں میں نے آپ کو دوہزار تئیس کے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ جاوہ کا جو سیزن ہے وہ دوہزار تئیس کا سیزن ہے اور دوہزار چوبیس کے سٹارٹنگ کے مہینوں کا سیزن ہے اس کے بعد جاوہ کے ریٹ نیچے آئیں گے اگر آپ کو یقین نہیں آتا میں ویڈیو دکھا رہا ہوں اوپر لنگ بھی دے رہا ہوں آئی بٹن میں آپ جا کے دیکھیں میں نے کیا کہا تھا اور وہی ہوا ہے جاوہ کے ریٹ تیزی سے نیچے آنا شروع ہو چکے ہیں اور مزید نیچے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستوں میری بات سے بہت سارے دوستوں کا فائدہ بھی ہوا ہوگا جو پریڈکشن میں نے کی تھی وہ صحیح ثابت ہو چکی ہے تو ویورز اسی بات پہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تو دوستوں اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں مزے کی آپ نے ویڈیو چھوڑنی نہیں ہے بہت امپورٹنٹ بات ہے دیکھیں یہ تو ہم نے ایک سال کے ریٹ جاوہ کے کمپیئر کیے ہیں اگر ہم سپتمبر اکتوبر دوہزار تئیس کی بات کریں اور ہم دسمبر کی یا جنوری کی بات کریں دوہزار تئیس کے دسمبر یا دوہزار چوبیس کے جنوری یعنی جو ریٹ میں نے آپ کو سپتمبر اکتوبر دوہزار تئیس کے بتائے ہیں اس سے دو مہینے کے بعد کے ریٹ اگر ہم دیکھیں تو گری جاوہ جو ہے وہ پینتیس سو چار ہزار کی ہو چکی تھی وائٹ جاوہ کا ایڈل جوڑا پانچ ہزار چھ ہزار کا ہو چکا تھا سلور جاوہ کا بھی چھ ہزار کا ہو چکا تھا آٹھ ہزار سے اوپل جاوہ کا جو جوڑا تھا وہ سولہ سترہ ہزار کا ہو چکا تھا البائنو ریڈ آئی کا جو ریٹ تھا وہ بھی پندرہ ہزار تک ہو چکا تھا البائنو ریڈ آئی جاوہ کا اور اگر ہم فون جاوہ کے ریٹ کی بات کریں تو وہ پینتیس ہزار روپے سے پچیس ہزار پہ آ چکا تھا اگر ہم پچھلے سال کی بات کریں تو دوستوں اب سپتمبر اکتوبر دوہزار چوبیس ہے یعنی پہلے بھی دو دوہزار روپے ہلکی جعوہ میں سستی جعوہ میں گرے تھے اور جو ہے وہ پانچ پانچ چھے چھے آٹھ اٹھ ہزار روپے مہنگی والی جعوہ میں گرے تھے صرف دو مہینے بعد سپتمبر اکتوبر دوہزار تیس کے ریٹ اور جنوری دوہزار چوبیس تک اتنے ریٹ گر چکے تھے اور اگر ہم سپتمبر اکتوبر دوہزار چوبیس کی بات کریں تو دوستوں آپ سمجھدار ہیں آپ کو پتا ہے کہ اگلے دسمبر اور جنوری جو آنے والا ہے اس کو ریٹ لازمی گر جائیں گے یہاں تک ریٹ گریں گے کیونکہ جو بریٹ ہے وہ مارکٹ میں بہت زیادہ کونٹیٹی میں آئے گی جو ریٹ کو گرا دے گی تو دوستوں اگر آپ کو جعوہ سیل کرنی ہے تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ ابھی سیل کر دیں اور اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو تھوڑا ویٹ کر لیں ریٹ کو مزید نیچے آنے دیں اچھی تندرست بریٹ مارکٹ میں آنے دیں جو کہ سیزن کی بریٹ ہوگی پھر جعوہ خریدیں تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریے گا اب آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی